پیپلز یوتھ اورگنیزیشن زلہ چکوال اور پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی ڈڈیال نے تجدید اہد وفا کرتے ہوئے انفرمیشن سیکیٹری پیپلز یوتھ اورگنیزیشن تحصیل چکوال حسن رضا امامی کی رہائشگاہ پر یوم تاسیس کی تقریب کا احتمام کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کا کیک کٹا گیا تقریب میں زلہی صدر پیپلز یوتھ اورگنیزیشن چکوال سید سمرہ باس حمدانی زلہی انفرمیشن سیکیٹری سید علی بخاری ترجمان ڈیویجنل جنرل سیکیٹری راجہ خورم پرویز چودری مناظر نماز چودری تاثیر مغل یونین کونسلڈر ڈیال صدر بشیر منیر جعفری خان ارشد خان پیا قریشی بوبی انساری ڈاکٹر خلیل احمد سردار علی مومن چودری اکاش گوندل میسم رضا چکوال علی حسین چکوال باکر علی چکوال وقار علی چکوال تنصیر حسین چکوال ملک ناظر عباس ملک واجد عباس زیشان عباس بھٹی توسیق حیدر نوان نومی گوندل عدیل حسن عقیل حسن نے شرکت کی ملک ناثر ملک واجد زیشان عباس بھٹی توسیق عباس عدیل حسن نے تحریکی انصاف کو خیر بات کہہ کر پاکستان بیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا رزوان الحقپوری نے چونیا میں ریونیو سے متعلق عباس مسائل کے فوری حل کے لیے میٹنگ ہال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا کھلی کچہری میں عباس ناظر کے ریونیو کے متعلق مسائل کو سنا اور ان کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے مسائل کا شکار عباس کی قصیر تداد موجود تھی سب ریجسٹرار تحصیل دار ریونیو آفیسران پٹواری اور عملہ محکمہ مال بھی موقع پر موجود تھے سائلین کی ریونیو سے متعلق شکایات کے موقع پر فوری طور پر انصاف کیا گیا عباس مسائل کے حل کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنر نے کہا کہ کھلی کچہری کا انعقاد ہم مہینے میں دو مرتبہ کرتے ہیں تاکہ پینڈنگ کیسز بھی حل ہو سکے اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا رزوان الحق کا کہنا ہے میرے آفیس کا دروازہ عباس ناظر کے لیے ہر وقت کھلا ہے اپنی شکایات کے فوری حل کے لیے کسی بھی وقت آفیس آ سکتے ہیں دھرہ والا میں پسند کی شادی کرنا نوجوان کا جرم بن گیا تین افراد نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا پولیس تھانہ دھرہ والا کی حدود میں نواہی گاؤ 118 مراد میں تین افراد نے زر محمد خان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا مقدول نے کچھ عرصہ قبل پسند کی شادی کی تھی جس کا ملزمان کو شدید رنج تھا قتل کی اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ دھرہ والا موقع پر پہنچ گئی افتدائی کاروائی کے بعد لاش کو پوس مارٹم کے لیے ہسپتال منتخل کر دیا فائرنگ اور قتل کے بعد تینوں ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی طرف سے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ڈی پیو کسور محمد سحیب اشرف کی سربراہی میں کسور پولیس کی کرمینلز کے خلاف کاروائیاں جاری راہزانی کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ کے دو ارکان گرفتار ملزمان ناصر عرف ناصری اور شاہزیب عرف شہبی کے قبضے سے موٹر سائیکل لوٹی گئی رقم اور نجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ایسے چو تھانہ صدر پتوکی کے مطابق ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ملتان روٹ اور لنک روٹ پر راہزانی کی وارداتیں کرتے تھے ملزمان نے دورانے تفتیش پتوکی اور اس کے گردن وامے دس سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے مزید تفتیش جاری ڈی پیو قصور محمد صحیب اشرف کی تھانہ صدر پتوکی پولس کو شاب باش گندیا چشمہ روڈ لگائی جانے والی بدھ وار مویشی منڈی شہریوں اور ٹریفک کے لیے عذاب بن گئی رش کی وجہ سے کئی کئی گھنٹے ٹریفک جام رہنے لگی روڈ کراسنگ کرتے ہوئے ہاتھ ساتھ ٹرونوہ ہونے لگے روڈ کے ساتھ لگائے گئے سٹالز پورے روڈ کو اپنی لپیٹ پہ لے لیا محکمہ ہائیوے اور ریلوے انتظامیہ خاموش نمازشائی شہریوں نے ڈی سی میاں والی سے چشمہ روڈ پر تجاوزات ختم کرانے اور مویشی منڈی کو مناسب جگہ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے رینالہ خود سے افسوس ناخبر ہے جہاں خون سفید ہو گیا نمائی علاقے 48 ڈی میں حقیقی بدبخت بیٹے نے تیز دھار آلے سے والدہ کو قط جبکہ باپ کا گلہ تیز دھار آلے سے کٹ کر شدید زخمی کر دیا شدید زخمی منیر احمد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے خاتون کی لاش کو قبضے میں لے لیا ملزم شاہد نے والدہ حلیمہ بیبی اور باپ منیر احمد پر گھریلو تنازہ کے بائیس تیر دھار آلے سے حملہ کیا قاتل بیٹا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر دی اکارہ پولیس نے فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے گیس ویل فیر اینڈ ایڈوکیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو جھگیوں میں رہنے والے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرتا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ اینڈ نیوز رمضان مغل سے گیس ویل فیر اینڈ ایڈوکیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان میں ایک منفر کام سر جان دے رہا ہے جن بچوں کے ساتھ یا جن کے گھروں میں کوئی جانا پسند نہیں کرتا ہے یہ وہاں تعلیم کے ذیور سے ارہاستہ کرتے ہیں جگی پروجیکٹ ہے ایسا پروجیکٹ ہے جس کے تحت ملک بر میں جگی میں رہنے والے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور جگی میں ایک سکول قائم کیا جاتا ہے جس میں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ان کی مالی معاونت بھی کی جاتی ہے یہاں کراچی کے علاوہ پورے پاکستان میجوگی میں رہنے والے کھانا بدوشوں کو علم کے زیور سے راستہ کرتے ہیں اس موقع پر گیس ویل فیر اینڈ ایڈیوکیشن کے جنرل سیکٹر مسود رحمان نے بتایا کہ ہمیں ایسے لوگوں کا تعاون کی ضرورت ہے جن سے ہم ان بچوں کی دینی تعلیم کے ساتھ سا کمپیوٹر کی تعلیم بھی دیں اور بچے معاشرے کا کام جاں شہری بن سکے آئی جی پنجاب راو سردار علی کی ہدایت پر ساہی ورڈ ویئن میں گروپ ڈیویلمنٹ آف پاکستان زنظیم کی مدد سے پولیس افسران کے لیے لیکچرز کا احتمام ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال کی ہدایت پر ریجنل ٹریننگ سکول ساہیوال میں بچوں کے حقوق تحفظ فلاہ و بیبود اور انصاف کے حوالے سے دو روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ورکشاپ میں ریجنل کی تینوں ازلا سے آئے مختلف تھاناجات کے تفتیشی افسران اور لیڈیس پولیس افسران کو بچوں کے حقوق تحفظ فلاہ و بیبود اور انصاف کے متعلق تفتیشی امور کے حوالے سے اگاہی دی گئی پروگرام میں مس سائمہ قدیر جنجوہ ایگزیکٹیو ڈیریکٹر گروپ ڈیویلمنٹ پاکستان سید مقداد مہدی لیگل کل سنٹر گروپ ڈیویلمنٹ پاکستان نے پولیس افسران کو لیکچر دیئے پروگرام میں بچوں کے حقوق تحفظ انصاف اور سنفی مساوات کے موضوع پر زیرے بحث آئے ڈسٹرک پولیس آفیسر راجن پور محمد افزل نے بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران میں تاریفی اصنات اور نکت انعامات تقسیم کیے بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران محکمہ پولیس کا اساسہ ہیں ایسے قابل اور مہنتی پولیس افسران کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان خیالات کا اظہار ڈسٹرک پولیس آفیسر راجن پور محمد افزل کی جانب سے ڈی پیو آفیس میں تقریب تقسیم انعامات کے موقع پر کیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر راجن پور کی جانب سے محمد پور کی حدود میں کم سن بچی کے اندھے قتل کو ٹریس کرنے اور ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لانے والی پولیس ٹیم کے افسران کو سراہا گیا اور حوصلہ افزائی کی گئی ٹیم تھانا محمد پور سی آئی اے سٹاف کے ملزمان اور سرکل جانب پور کی پولیس ٹیم کے افسران جن کی اندھاک محنت کی وجہ سے قاتل کی گرفتاری عمل میں لائی گئی میں تعریفی اثنات اور نقط انعامات تقسیم کیے گئی موسیقی